اسلام علیکم ناظرین میں سے دنائیدہ خدری اینارکیو ٹیلی فونیسی ناظرین ونیس اور بیس اکٹوبر کی درمیانی رات ایک نامعلم شخص کی لاش پہاڑی شریفی ایس لیمیٹ میں برامت ہوئی تھی پولیس نے اس کیس کو سالف کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پانچ خاتلوں نے مل کر شیخ عادل نامی شخص کا ختل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا کر پہاڑی شریفی ایس لیمیٹ میں پھیک دیا پولیس نے پانچوں خاتلوں کو گریفتار کر لیا ہے اور ان پانچ خاتلوں کے نام یہ ہے سید فرید، زویا بیگم، محمد ریاض، شیخ مویہ اور محمد زہید ان پانچ خاتلوں نے مل کر شیخ عادل کا ختم کیا اور پولیس نے ان کے پاس ایک آٹو ٹولی، ایک چاہو، چار موبائل پون، ایک سکوٹی اور ایک ہونڈا ایکٹیوہ بائک ضبط کر لی ہے اور ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے کہ ان تمام لوگوں کی گریفتاری کمیشنر او پولیس رچا کونڈا شریف مہش بھاگوات IPS کے زیرے نگرانی میں عمل میں آئی اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP سنپریت سنگھ نے ساری تفصیلات بتائی آئیے سی کریپرڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس پہاڑی شریف پولیس ٹیشن میں 19 تاریخ کے دن ایک ڈیڈ بوڈی ایک پرانی فیکٹری میں پڑی ہے ایسا کر کے انفرمیشن آیا تھا تو وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو دیکھا کہ وہ بوڈی جو ہے جلی ہوئی کنڈیشن میں تھی اور پرائیمری دیکھنے سے ہی معلوم ہوا کہ وہ ایک مانڈر کیس ہے تو اس میں ہم لوگوں نے تحقیقات امیڈیٹلی سٹارٹ کر دی اور اس تحقیقات کے بعد میں آج پانچ لوگوں کو اس کیس میں ریسٹ کیا گیا ہے بیسکلی جو مرنے والا تھا اس کا نام تھا شیخ عادل علیہ سنریش 35 سال کا تھا اور راج الدین ایریا کرائنے والا ہے اس میں جو ایکیوز ہیں اس میں سے جو ایٹو ہے زویا بیگم وہ اس کی وائف ہے اور باقی کے جو ایکیوز ہیں ایون سعید فرید علی اور ایتری ای فور ای فائی جن کے نام محمد ریاض شیخ مابیہ اور محمد زہی ہے یہ سب لوگ سائد آباد دے ایریا اور چندرین گھٹے ایریا کے رہنے والے ہیں جو ایون ہے اس کا بیسکلی تھوڑا بزنس ہے اس کی گاڑی ہے اپنی آٹو وہ چلاتا ہے تو اس میں ہوا واقعی ایسے ہوا کہ جو ڈس مرنے والا ہے اس کی وائف کے ساتھ اس کا لب میریج ہوا تھا کافی سالوں پہلے ان لوگوں کے چار بچے بھی ہیں لیکن اس کے بعد میں ان میں تھوڑے ڈیفرنسیز آنے سٹارٹ ہوئے جو ڈیسیز نے ایک دوسری شادی بھی کر لی ایک دوسری لیڈی سی اور ایسے ڈیفرنسیز سٹارٹ ہونے کے بعد میں سے یہ جو اس کی وائف ہے جو کہ آج کے کیس میں ایٹو ہے اس نے بھی اس کا بھی جو ایون ہے اس کے ساتھ میں دوستی ہو گئے اور ان کے بھی آپس میں ریلیشنز سٹارٹ ہو گئے تو ان کارنوں کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور الگ الگ بھی ان لوگوں نے رہنا سٹارٹ کر دیا تھا جو ڈیسیز کا اور ایون کا کچھ پیسے بھی ان کا دینے کا پینڈنگ تھا تو ایسا سب چلتے ہوئے ان دونوں نے ایون اور ایٹو جو وائف ہے دونوں نے ملکے پلان بنایا کہ اس کو ختم کر کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسی پلاننگ کے مدنظر ان لوگوں نے انیس اور بیس تاریخ کے رات کو جو ڈیسیز ہے اس کو اس کی وائف کے تھرو فون کروایا کہ گھر میں آ جائے اور ان سے کچھ بات کرنی ہے اور جیسے اس نے آنے کے لیے ہاں کیا ہو کے بولا تو جو وائف ہے اس نے امیڈیٹلی جو ایون ہے اس کو خبر دی تلا دی جو ایسے آنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو ایون نے اپنے جو تین ساتھی ہیں جو کہ آج کی کیس میں ایتری یوک اور ایفائیو ہیں ان کو بھی سب کو ریڈی کر لیا اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلی نیس کا ہمارے اس نیس کے پیچ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جائے ہند